تو مودی جی امتحان لے رہے ہیں اوپر سے تھنڈی بھی امتحان لے رہی ہے کوئی نہیں ہم امتحان دیں گے ایسے ایسے بہت امتحان ہم نے دیئے ہیں اے موزے ہوا اے موزے ہوا دے ان کو بھی دو چار تھپیڑے حلقے سے اے موزے ہوا دے ان کو بھی دو چار تھپیڑے حلقے سے جو ساحل پہ بیٹھ کے طوفا کا نظارہ کرتے ہیں جامیہ ملیا اسلامیہ کے انقلابی گیٹ نمبر ساتھ کے آگے بیٹھے میرے بھائیوں ماتاؤں اور بہنوں آپ تمام لوگوں کو میں سلام آداب اور نمسکر پیش کرتا ہوں ساتھیوں ایک چولی مجھے بھائیوں اور بہنوں کہنا چاہیے تھا لیکن کیا کریں یہ صاحب نے بہت لوگوں کو بدنام کر کے چھوڑا ہے بھائی بہن کو بدنام کیا بھائیوں بہنوں کر کر کے چھائے والوں کو بدنام کیا چوکیدار کو بدنام کیا اور اب تو حد ہو گئے کہ پورے دنیا میں ہمارا ملک کو بھی بدنام کر دیا خیر دوستو یہ جو لڑائی ابھی پورے ملک میں چلی ہے یہ جو لڑائی چل رہی ہے یہ دو لوگوں کے بیچ کی لڑائی ہے ایک طرف ایڈیٹس ہیں میں وہ تھری ایڈیٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ٹو ایڈیٹس کی بات کر رہا ہوں اور وہ دو ایڈیٹس کون ہیں رنگا اور کون یہ دو ایڈیٹس ایک طرف یہ دو ایڈیٹس اور تیسری طرف آئیڈیاز کی لڑائی ہے یعنی یہ لڑائی ایڈیٹ ورسس آئیڈیاز کی لڑائی ہے ہم آئیڈیاز کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ ایڈیٹ اپنی ایڈیو سیٹی کے لیے لڑ رہے ہیں میں کیوں ایڈیٹ کہہ رہا ہوں آخر ان کو میڈیا والو تھوڑا دھیان سے سن لو بعد میں غلط انٹرپیٹ مت کر دینا میں ایڈیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کی ایڈیٹ بولا کس کو جاتا ہے جو لچڑائی کرے جھوٹ بولے بدماشی کرے نوٹنکی کرے اور یہ تمام چیز وہ سنسد میں بیٹھ کے آج کر رہے ہیں اس لیے میں اس کو ایڈیٹ کہہ رہا ہوں آپ بولیے گا جھوٹ کب بولا آپ رام لیلا میدان میں جو موڈی لیلا ہوا ہے وہ والا سپیچ آپ اٹھا کے دیکھئے وہ صحیح کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں کیونکہ ان کا ہر ایک بات ہی جھوٹ ہے تو جھوٹ کیا بولیں گے ان کو پتے نہیں چلتا ہے کہ وہ سچ کب بولتے ہیں اس لیے بولتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں اور میں آئیڈیاز کی بات کر رہا ہوں کی ایڈیٹ ورسس آئیڈیاز میں اس آئیڈیاز کی بات کر رہا ہوں آئیڈیاز آف پلیوریلزم آئیڈیاز آف سیکولیلزم آئیڈیا آف دہ کنسٹیچوشن آئیڈیا آف دہ فنڈمنٹل رائٹس آئیڈیا آف نہرو گاندیان بھگت سنگ آئیڈیا آف ڈاکٹر بھیمرا امبیٹکار میں اس آئیڈیاز کی بات کر رہا ہوں اور یہ آئیڈیاز کو توڑنے کے لیے کنسٹیچوشن کو توڑنے کے لیے دیس کی pluralism کو توڑنے کے لیے secularism کی fabrics کو توڑنے کے لیے دیس کی constitution کی ethos کو جمہوریت اور آئین کی ethos کو توڑنے کے لیے لگے ہوئے اس لیے میں کہا رہا ہوں یہ لڑائی idiot versus ideas کی لڑائی ہیں میں آپ سے دو تین بات بہت کم بات کروں گا کیونکہ ٹھنڈی ہے speakers بھی مجھ سے زیادہ سینئر لوگ کھڑے ہیں دو تین بات یہ کروں گا کہ ہمیں بہت ہی کلیرلی اور ایک دم سیدھی سرال بھاسے میں سمجھ لینا چاہیے کی NPR NRC NCR نہیں NRC وہ آمیت سے گڑھ بڑھ آ جاتے ہیں NCR بول دیتے ہیں آپ نہیں بولیے گا بتائیے یہ تاری پار ہم سے بولیں گے کہ citizen ہو کی نہیں ہو جن کو NRC کا full form نہیں بتا ہے national register of citizens وہ کارے national citizens register اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم اب تک تو ہمارے دیش بھکتی پہ سوال تھی اب ہمیں دیش ہونے پہ سوال ہے پہلے بول رہے تھی کہ بھارت ماتا بولو تو تم دیش بھکت ہوگے آپ کارے ڈاکومنٹس دکھاؤ تب تم دیش ہوں گے اے صاحب نوٹنگ کی تھوڑا کم کرو وقت بہت آ گیا ہے کاری بہت کاری وقت آ گیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا کہ سیدھی سیدھی لفظوں میں آپ سمجھے ایک ہوتا ہے سنسس سنسس کیا ہے اگر ہم یہاں پر تمام بیٹھے لوگوں کا سنسس کرے تو ہم یہ ہی کریں گے کہ کتنے لوگ یہاں موجود ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں یہاں پر کتنے لوگ ہیں اگر ان کا سنسس کریں تو یہاں پر کتنے لوگ ہیں ہزار دو ہزار تینہ ہزار جو لوگ ہیں بس it gives a number یہ ہوا سنسس لیکن جو سب سے پہلا سٹیجن سیپ ایکٹ آیا انہیں سو پچپن میں اور اس کے بعد کئی بار ایمنڈ ہوا اس میں اور ایمنڈ نو بار ایمنڈ ہوا لازٹ میں جب ایمنڈ ہوا یہ ابھی ہوا ہی ہے جس کے لئے ہم سڑک پہ ہیں اس سے پہلے دو ہزار تین میں ہوا تو جب اس میں ایمنڈمنڈ ہوا سٹیجن سیپ ایکٹ میں تو اس میں دو چیز اس میں ڈالا گیا ہے سٹیجن سیپ ایکٹ میں ایک NPR ایک NRC سیدھے سیدھے سمجھئے کہ NPRC یہ کرے گا کیا پکوڑا نہیں بنائے گا NPR سے یہ کرے گا کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں اس کا NPR نکالے گا وہ NPR میں کیا کرے گا کہ تمام لوگوں کا پورا ایک ڈیٹا بیس کلیکٹ کرے گا اور اس سے اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ کس کا باپ کا باپ کا باپ کا باپ کا باپ کا نام کیا ہے کس کا چاچا کا باپ کا دادا کا نام کیا ہے کس کا عمر کیا ہے کون کس سے شادی کیا ہے کون کس ملک سے آیا ہے کون اس دیش کا ہے یہ تمام طریقہ ایک ڈیٹا بیس کلیکٹ کرے گا اس کے بعد اس ڈیٹا کو لے جا کے آپ کے کوڑھا میں بلوک میں تھانے میں کس میں لے جا کے بابو صاحب کو دیں گے کیا باب اس میں چھٹنی کیجئے کی کون دیشی ہے اور کون بھی دیشی ہے آپ بتائیے آپ نے برد سرٹیفیکٹ کبھی بنایا ہے بینا رازگلہ اور مٹھائی کھلائے ملا ہے آپ کو برد سرٹیفیکٹ بنا کے ایک تو یہاں کا نیواز پرمان پتر نہیں بنتا ہے ایک مہنا دوڑیے اوپر سے ہزار روپیہ پیچھے کے دروازے سے تھمہیے کہ بابو جی تھوڑا جلدی بنا دیجئے تب بنتا ہے یہ آپ کے ملک کا سسٹم ہے اور آپ اس ملک کے پچیس تیس کروڑ گویا کی چالیس کروڑ لوگوں کو لائن میں لگانا چاہتے ہیں ڈاکمنٹس بنانے کے لیے تو یہ اینپیر سے کرے گا یعنی آپ کا ڈیٹا بیس کلیکٹ کرے گا اب وہ بابو جی کس کے اسارے پہ کام کریں گے وہ سرکار کے اسارے پہ کام کریں گے کس کو نکالنا ہے کس کو رکھنا ہے اور جس کو رکھ دیا وہ اینرسی میں آیا جس کو نکال دیا اس کو ڈیٹینسن کیمپ میں ڈالے لیکن بابو جی سن لیجئے مارنا ہوگا تو ہم گھرے میں مریں گے ڈیٹینسن کیمپ پہ ہم نہیں مریں گے اب دوسرات ہزرات ہم سے نہیں ہوگی جو ہوگی فائسلہ ہی سک ہندوستان میں ہوگی میں زیادہ بات نہیں کرتے ہوئے میں بس یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ملک میں یہ اینرسی اور اینپیر کبھی نہیں ہو سکتا نہیں چلے گا اینرسی اور اینپیر ہم نہیں دیں گے ڈاکومنٹس اینرسی اور اینپیر کلیر یہ ملک اگر چلے گا تو کانسٹیچیوشن کے حساب سے چلے گا یہ ملک اگر چلے گا تو سیکولر فیبرک سے حساب سے چلے گا یہ ملک چلے گا تو بابو کے کہا گئے بات کے حساب سے چلے گا تمہارے کائر ساورکر کی ٹونیس انتھیوری نہیں چل سکتی ہے یہ ملک یہ ملک کسفہ کلہ کھان کا ہے بھگت سنگھ کا رام پر ساتھ بیس ملک ہے یہ ملک تمہارے گلوکر ہیڈگوار ساورکر تاڑی پار کا ملک نہیں ہے اور آپ دیکھیں سب کے لاسٹ نام کے لاسٹ میں آر 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 گلوکر ہیڈگوار ساورکر نارندار تاڑی پار سب آر 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 اور کسی کا کوئی یوگدہ نہیں اس ملک کے آجادی میں یہ ہم سے سٹیفیکیٹ مانگتا ہے ارے اس دیس میں NPR نیشنل پوپولیشن ریشٹر کی ضرورت نہیں اس دیس میں ایک NPR کی ضرورت ہے بتاؤں وہ کون سا NPR نیشنل پوورٹی ریشٹر کا بہت ضرورت ہے اس ملک کو اس ملک کو ایک نیشنل پوورٹی ریشٹر کی بہت ضرورت ہے آپ دیکھیں رات کی ریپورٹنگ ہے اسی دیلی اس دیس کے چھاتی میں فلائی اوبر کے نیچے آپ اور میں تین سویٹر پہن کے روم میں ہٹر چلا کے تھنڈیر خط نہیں ہوتی ہے فلائی اوبر کے نیچے اور سڑکوں پہ بیٹھے ننگے بھوکے پیاسے بیٹھے اس کپ کپ آتی تھانڈ میں اس کا کبھی تم نے سوچا ریشٹر بنانے کے لیے کبھی سوچا آپ نے اس کا ریشٹر بنانے کے لیے اس دیس کو ایک ریشٹر کی ضرورت ہے اور وہ ہے نیشنل پوپولیشن ریشٹر ایک ریشٹر کی اور ضرورت ہے نرسی کی بھی ضرورت ہے نہیں ایک نیشنل پوپولیشن ریشٹر وہ ابھی ایک بننا جو وہ ضرورت ہے تب پتا چلے بس تب پتا چلے کہ اس ملک میں کتنے چور ہیں اب اس میں پتا چلے گا نارندر موڈی لالت موڈی نیراب موڈی آمیت سا بیٹا جائے سا ان تمام چوروں کا بھی ایک ریشٹر بننا چاہیے تب تب ہم کہیں گے کہ یہ دیش صحیح سے چلے گا اس دیش میں براباری کے حق سب کو ملے گا اس دیش میں ایک گریب جو کھیت میں کام کرتا ہے اس دیش کے ایک پروفیسر اس دیش کے ایک 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 ایڈمیسین اس دیش کے ایک بیورکریٹ سب کو برابار کی حق ملے تب ہی ملے گا جب ان تمام لوگوں کے چوروں کا ایک ریشٹر بنے گا اور ان چوروں کا اس ملک سے بھاگایا جاگا تب یہاں پر براباری کے حق ملے گا میں انت میں چونکہ وقت کی قلت ہے میں انت میں ایک گانا گاؤں گا آپ لوگوں سے گجار اسے کہ آپ لوگ ساتھ دیجئے اور میں اس کو خود لکھاؤں بس دو پنگتی گاؤں گا اس کا دو آثار کیونکہ ہے بہت لمبا لکھاؤں ایسے گانا ہونا میں گاتا نہیں ہو لیکن موعدی پہ موعدی پہ تو آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ کھلی پہلا لائن ریپیٹ کیجئے گا اور یہ بھی گانا بھی تھری ڈیٹس مووی کا ہے اور میں ٹو اڈیٹس کیلئے گا رہا ہوں کہاں سے آیا تھا وہ گوزرط سے آیا تھا وہ کہاں گیا اسے ڈھونڈو کہاں سے آیا تھا وہ اچھے دل آنے والا تھا وہ کہاں گیا اسے ڈھونڈو بے روج گری سے بے روج گری سے نو جوان مرتا وہ پھر چورائے پہ کبھی نہیں ملتا تھا وہ بیٹی بچانے والا تھا وہ خاتون کو نیائیں دل آنے والا تھا وہ کہاں گیا اسے ڈھونڈو کہاں سے آیا تھا وہ اچھے دل آنے والا تھا وہ کہاں گیا اسے ڈھونڈو بس ایک اور ایک آسا ڈسٹرب نہیں کیجئے گا بیچ میں وہ خود اپنا ڈگری نہیں دکھاتا وہ پھر اپنا ڈگری نہیں دکھاتا ہم سب سے وہ سٹیجنسپ مانگتا تھا وہ چلتا چلتا پھر تا چلتا پھر تا پھیکو تھا وہ چلتا پھر تا پھیکو تھا وہ جملہ تیج پھیکتا تھا وہ کہاں گیا اسے ڈھونڈو ایک بار آزادی کا نعرہ آپ لوگ کو جوڑ سے پھیکوڑ طریقے سے لگا کہ میں آپ لوگ موسیقی